اسلام علیکم میری وینڈ آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میٹھے چاول بنانے کی ریسپی زردہ بنانے کی ریسپی متنجن بنانے کی ریسپی بہت سے علاقوں میں اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے دو کپ چاول دھوکار اس کو پانی میں دھوکے رکھ دیا ہے اور اس کے علاوہ چینی میں نے ون کپ لے لیا ہے لونگ، الائچری، نمک، فوڈ کلر، پستا اور بادام میں نے لے لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے چھوٹا سا کوپے کر ٹکڑا تھا اس کو میں نے قدو کش کر کے رکھ لیا ہے گرائنڈ کر کے رکھ لیا اور اب میں نے ایک پین میں پانی ڈال لیا ہے اس میں میں نے ساری چیزیں جو آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کی ہیں ون بی وان اس میں ایڈ کر دوں گی سوائے نچ کے نمک ڈالا ہے میں نے فوڈ کلر ڈالا ہے اور آپ لوگوں کو بتاتی چلوں گے اگر آپ لوگوں کو الائچری یا پھر لونگ کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے تو آپ لوگ اس میں درچینی یا تیز پتہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اپشنل ہیں اگر آپ لوگ نہیں بھی ایڈ کرنا چاہتے تو یہ آپ کی مرضی ہے فوڈ کلر جو ہے وہ آپ لوگ اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر آپ لوگوں کو پسند ہے جیسا کی جیلو ہے اورنج ہے اور گرین ہے تو آپ لوگ کوئی بھی کلر ڈال کر زردہ بنا سکتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کو پسند ہے تو اب کیا ہے جو چاولوں میں پانی میں ببلز آ چکے ہیں اب میں اس میں چاول ڈالوں گی اور چاول ڈالنے کے بعد اس کو اتنا پکانا ہے کہ چاولوں میں جو ہے ایک کنی کچھے رہ جائیں اب اس کو ڈھک دیا ہے اچھی طرح سے ببلز آ چکے ہیں اور وائل ہونے کے بعد چاولوں کا پانی جو ہے وہ پھینک دینا ہے اور جو چاول ہیں ان کو ایک چلنی میں ڈال لینا ہے چاول اچھی طرح سے گل چکے ہیں جتنا کہ ہمیں چاہیے تھے اور بڑی پیاری اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اگر آپ لوگ نمک بھی سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سکپ کر سکتے ہیں چلیں جی چاولوں کو پانی سے سیپرٹ کرنے کے بعد آپ میں نے اگین پین میں گھی ڈال لیا ہے اور آپ لوگ کوکنگ وائل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گھی سے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں میں نے سارے نٹس ڈال لیا ہیں آپ لوگوں کے پاس پستا یا کوئی بھی نٹس گھر میں موجود ہیں تو آپ لوگ وہ ڈال سکتے ہیں جب اس میں سے الگی سی خوشبو آنا شیروع ہو جائے تو اس میں ایک کپ دودھ ڈال لینا ہے اور اب جو میں نے شگر آپ لوگوں کے ساتھ ون کپ شیئر کیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے دو کپ چاولوں کے اکورڈنگ میں نے ایک کپ شگر لیا ہے لیکن اگر آپ لوگ کم یا زیادہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتی ہیں اب اس میں اچھی طرح سے ببلز آنے دینے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا کوکونٹ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور تھوڑا سا کوکونٹ وہ بچا کے رکھ لینا ہے چینی جو ہے وہ اچھی طرح سے گھلنے کے بعد اچھی طرح سے مکس ہونے کے بعد تھوڑا سا دودھ بھی جو ہے وہ وائل آ جائیں یہ دیکھیں دودھ میں اب اچھی طرح سے وائل آ چکے ہیں اور دودھ کو تھوڑا سا پکا لینا ہے تاکہ دودھ اس میں ہلکا ہلکا سا رہ جائے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہے اور اب اس پہ سٹیپ ہے چاول ایٹ کرنے کا یہ دیکھیں اب اس میں چاول ایٹ کر کے اچھی طرح سے شگر اور چاول کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم لوگ دم لگا دیں گے چاولوں کو اچھی طرح سے اوپر نیچے سے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ سارے چاولوں میں شیرہ اچھی طرح سے پینٹریٹ ہو جائے اب میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیا ہے تاکہ اس میں جو تھوڑا سا دودھ ہے وہ تھوڑا سا مزید کم ہو جائے جب آپ لوگ دیکھیں گے بلکل پیندے میں ہلکا ہلکا سا ملک رہ گیا ہے بلکل تھوڑا تھوڑا سا رہ گیا ہے تب کیا کرنا ہے کہ اس کو دم لگا دینا ہے ہلکا ہلکا سا ملک چھوڑنے کا مقصد یہ ہے جو چاولوں میں ایک کنین کچھی رہ گی تھی وہ اس میں گل جائے گی اس طرح کرنے سے آپ کے چاول جو ہیں وہ بہت سوفٹ بنیں گے بہت نرم بنیں گے اور بہت ہی یمی بنیں گے یہ دیکھیں ہمارے میٹھے چاولوں کی فائنل لک بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے بلکل آرام سے ہلکے سے آپ لوگوں نے اس کو ہلانا ہے جب تک کہ اس میں سے سارا دھوانا نکل جائے تب تک آپ لوگوں نے چاولوں کو بہت ہلکے سے جلانا ہے کیونکہ اس ٹائم پر چاولوں کو ٹوٹنے کے نزدیک ہوتے ہیں لیکن جب اس میں سے بھاپ نکل جاتی ہے تو سمجھیں کہ اس میں سے سارا پانی شانی جو بھی ہلکا لکا کچھ نمی سی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں جی فائنلی ہمارے لائٹ پینک تو اوریج شیڈ کے زردہ رائیس میٹھے چاول یا پھر متنجن کہہ لیں آپ لوگ بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور آج بارش بھی ہلکے ہلکی سی ہو رہی ہے اور ہاپ فولی آپ لوگوں کو بھی میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور جو میں نے کوکونٹ بچا کے رکھا تھا اس سے میں اس کو گارنش کر رہی ہوں اور گارنش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ٹیسٹ بھی کوکونٹ کا ٹیسٹ بھی چاولوں کے ساتھ مکس ہو کے بہت مزے کا لگتا ہے میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میری آج کی سیمپل اینڈ ایزی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ اس موسم میں کس نے یہ مزے دار سی دیر بنائی سو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار اچھے گا ایور دین آئیڈیاز کو دیجئے اجازت اللہ حافظ